اس میں موصول آنکھ میں سے صرف دو کی مشک ہے اللذی اللتی اس میں موصول کل آنکھ ہے نا ان میں سے صرف دو کی مشک تمری نمبر چھے میں دی گئی ہے تو آپ کو رکھنا ہے کھالی جگہوں میں اللذی یا اللتی کو لیکن کیسے رکھنا ہے مذکر اور مؤنس کا خیار رکھتے ہوئے مذکر اور آجم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر بارہ اور آن لائن سبق نمبر چودہ شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر گیارہ میں ہم نے زمیر یا متکلم کے تعلق سے پڑھا تھا انوان تھا بھائیتی آپ کو یاد ہوگا امید ہے کہ آپ نے مشک بھی کی ہوگی سمجھا بھی ہوگا تو آج کا سبق جو ہے ادرس سانی اشرا کتاب سے باروہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مرکب ناقص ہے ادرس سانی اشرا باروہ سبق تو اس کو جملہ مفیدہ بنانے کے لئے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کیا کرنا ہوگا ندرسو اليوم ادرس سانی اشرا ندرسو اليوم ادرس سانی اشرا آج ہم باروہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں تو ندرسو فیل نحنو زمیر فائل اس کے اندر اليوم مفول فی اور ادرس سانی اشرا یہ بنے گا مفول بھی فیل فائل مفول بھی جملہ فیل یہ خبریہ ہوگا یہاں بھی ہم حوار پڑھنے جا رہے ہیں آپسی گفتگو انہیں دو مؤنس انہیں دو عورتوں کی دو طالبات کی آپسی گفتگو اس کتاب میں درج کی گئی ہے اس سبق میں اس سے پہلا ہم نے حوار پڑھا تھا لیکن دو مذکروں کے درمیان دو طالب علموں کے درمیان آج ہے حوار دو طالبات کے درمیان دیکھتے جائے بہت آسان ہے اس سے آپ کی مشک بھی ہوگی بولنا بھی آپ کو آئے گا کئی فہالو کی یا بنتو اے لڑکی آپ کیسی ہو یعنی حالت معلوم کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے کئی فہالو کی یا بنتو انا بخیرن والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کے شکر سے یعنی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو کئی فہالو کی یا بنتو ایک جملہ اس کے جواب میں کہا انا بخیرن والحمدللہ من این انتی آپ دیکھیں مذکر بہت کم اس میں کلمات آئیں گے اکثر و بیشتر معنیس پر ہی مشک ہوگی من این انتی آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں انا من سوریہ میں کہاں سے ہوں سوریہ سے ایک ملک کا نام ہے جو سیریا بولتے ہیں آپ اردو میں یعنی میں سیریا سے تعلق رکھتی ہوں مسمو کی تو آپ کو کئی مرتب پہلے بتا دیا اسمو کی اب ملا کر پڑھیں گے مسمو کی ٹھیک ہے حمزہ گر جاتا ہے آپ کا نام کیا اسمی آمینہ میرا نام آمینہ این ابو کی آپ کے والد محترم کہاں ہے کہتے ہیں ابی ہونا فی المدینہ المنورہ میرے والد یہاں مدینہ منورہ میں ہے میرے والد یہاں مدینہ ہونا ٹھیک ہے ہوا مفتشن فی المدرسطس سانویہ مدرسطس سانویہ کہتے ہیں میڈل سکول کو ٹھیک ہے پہلے پڑھا ہم نے وہ یہاں میڈل سکول میں کیا ہے انسپیکٹر ہے مفتشن انہیں سرکاری اور غیر سرکاری کاموں کی دیکھ بال کرنے والے کو مفتشن کہتے ہیں عربی میں وَعِنَ اُمُّ کی اور آپ کی ماں کہاں ہے والدہ کہاں ہے ہی ایزن ہونا وہ بھی یہی ہے وہ بھی یہی ہے کتنے اچھی تعبیرات ہیں آپ کا آپی میں نوٹ کیجئے مشک کیجئے ان پر ہی اتبیبتن فی مستشفل ولادتی مستشفہ کہتے ہیں ہسپتال کو ولادتی جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو مستشفل ولادتی کونسہ ہسپتال زچہ کھانا ٹھیک ہے اردو میں بتا رہا آپ کو میں تو وہ نرس ہے کہاں ہسپتال میں وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے وہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے سوال ادھر سے کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی بہن ہے لا نہیں ہی بنت امی چچا زاد بہن وہ میری چاچا کی بیٹی ہے چچا زاد بہن ہی بنت امی ضمیر کا بھی خیار رکھنا آپ نے مسموہا کیا پڑھیں گے اس کو اس کا نام کیا ہے اسموہا فاتیمہ نام کیا ہے مبتدہ خبر اسموہا مرکب اضافی جو کر مبتدہ فاتیمہ خبر اوپر والا مبتدہ خبر ہے مسموہا ما اسم استفاہ مبتدہ اسموہا خبر اہی زمیلت کی کیا وہ آپ کی سبق کی ساتھی ہے زمیلت کی تو آگے دیکھیں لا نہیں انا فیل مدرسط المتوسط انا فیل میں کہاں ہوں میں تو میرل سکول میں ہوں دیکھیں پیچھے غلط ہو یا سانی میں کہتے ہیں ہائر سیکنڈریو کس کو ہم متوسط کہتے ہیں میرل سکول کو وہی فیل مدرسط سانوی وہ کہاں ہے وہ ہائر سیکنڈریو اللہ کی اختن کیا آپ کی بہن ہے اللہ کی اختن کیا آپ کی بہن ہے لا نہیں ما لی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے ما لی لی کہاں نا یہاں میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا بورٹ پر بھی اندہ اور لی میں کیا فرق ہے اللہ کی اختن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے نعم لی اختن کبیر میرا ایک بڑا بھائی ہے وہ کہاں ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے پڑھنے والا ہے وہ بچہ کون ہے جو آپ کے ساتھ کہتے ہیں ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ملا کر پڑھیں گے ہوا ابن کیا پڑھیں گے ہوا ابن اخی میرے بھائی کا بیٹا ہے اسمہ اس کا نام کیا ہے اسمہ سعدن اس کا نام کیا ہے کیا تمہاری ماں اس وقت گھر میں ہے کتنی اچھی تعبیر ہے ا امو کی فی البیٹی الان کہ اس وقت تمہاری ماں گھر میں ایسے ہی ابو کا فی البیٹی الان آخو کا فی البیٹی الان تو آپ اسی پر مشک کر کے کہیں جملے بنا سکتے ہیں لا زہبت الی المستشفہ نہیں وہ کہاں ہے ہسپتال چلی گئی ہسپتال چلی گئی تو سوال ا کے ساتھ تو جواب میں لا کہا جب ا اور حل کے ساتھ سوال ہوتا جواب میں منفی کی سورت میں لا اور مضبط کی سورت میں نعم عجل جائری ہوگا سبب پورا ہو گیا کوئی اہم چیز میں نہیں ہے بورٹ پر سمجھانے کی آگے دیکھیں تمہاری اکرہ وقت پہڑ اور لے اکرہ بنائے تقرہ اسے اکتو بنا تکتب اسے اگر معاملہ سا تو کیا آئے گا اکرہ اکتو بھی ہے نا دیکھیں یہاں پر ضمیروں کا خیار رکھ کے آپ کو اعراب دینا ہے کہ آپ کے جماعت پر دارمدار کر رہے ہیں کہ آپ کتنا سبق کو سمجھے مثلا ابھی جب ہوگا تو ضمیر بھی کا ہوگی مسلا کیف حالو کا یا ابھی کیف حالو کا یا ابھی اگر آپ خود دینا آپ کو کہاں پڑھنا کی کہاں پڑھنا آگے لکھا کیف امی ہے تو کیف حالو کی کیف حالو کی یا امی آگے این یا زینب تو کیا ہے این ابن کی آپ کو حرف ندا کے بعد جو منادہ ہے نا حرف ندا کے بعد جو اسم آتا تو کیا کہتے ہیں منادہ اس کو دیکھنا آپ نے اگر مذکر ہے تو ضمیر مذکر اگر مواننس تو ضمیر مواننس وہ کہاں چلے گیا ہے مسجد آگے یا آمینہ تو این بنت کی یا آمینہ آپ کی بیٹی کہاں ہے آمینہ وہ کہاں چلے گئی ہے لمن حاضی ساعت الجمیلت یہ خوبصورت گھڑی کی شخص کی ہے تو دیکھیں لمن یہ خبر مقدم ہے کیا ہے یہ پہلے آپ کو بوٹر بتایا خبر مقدم حاضی ساعت الجمیلت یہ مرکب توصیفی ہو کر پھر بنے گا مبتدائی معخر مبتدائی معخر انہیں حاضی اس میں اشارہ الساعت الجمیلت مرکب توصیفی ہو کر مشارن علی اس میں اشارہ مشارن علی سے مل کر مبتدائی معخر کیا وہ گھڑی آپ کی یہ فاطمہ اچھی تعبیر اہی لکی یا فاطمہ نعم ہی لی جی ہاں وہ میری ہے اہازا قلم کی اہازا قلم کا یا محمد یا محمد ہے نا تو کیا یہ آپ کا قلم ہے محمد لا نہیں اہازا قلم کا انت نہیں یہ تو آپ کا ہی قلم یہ انت جو ہے نا یہ تعقید کے لئے اس کے لئے آپ کا ہی قلم میرا نہیں ہے تلک السیارت الجمیلت اللہتی خرج جتل آنا من المدرسة للمدیر وہ خوبصورت کار جو اب ہی نکلی ہے مدرسے سے کس کی ہے محتمین کی کس کی تو یہ پورا جملہ بنے گا مبتدہ للمدیر خبر بنے گی آخر میں جسے پیچھے آپ کو بورٹ پر یہ ترقی میں نے بتائی ہے وہاں آپ گور کیجئے گا اہم تا مہندس یا سیدی کیا آپ انجینئر ہیں اے میرے سردار اے میرے آقا کہتے ہیں لا انا طبیب میں کیا ہوں داکٹر ہوں میں انجینئر میں نہیں ہوں اہنت طبیبت یا سیدتی کیا آپ نرس ہیں اے میری سردار نہیں یعنی مہندس ہوگا سیدتی سیدی مذکر کے لئے سیدتی مہندس کے لئے لا نہیں انا مدرست میں کیا ہوں استانی ہوں اقرأ پڑھئے کل جملت کل جملت میں نے اس لئے پڑھا کہ مفول بھی بنے گا اقرأ فیل انتظر مرفائل کل جملت مرکب اضافی ہو کر مفول بھی پڑھئے ہر جملے کو آنے والے جملوں میں سے سمق رہا پھر دوبارہ سن کو پڑھئے مرتا اخرى یعنی ایک مرتبہ پڑھئے پھر دوبارہ پڑھئے سمق رہا پھر اس کو پڑھئے مرتا اخرى دوسری مرتبہ بعد تغییر المنادہ لیکن منادہ کو بدرنا ہے کس کو ابھی بتایا آپ کو حرف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں منادہ کما ہوا موزحن فی المثال موزحن پیچھ ہم نے پڑھا جس کو واضح کیا گیا ہے مثال میں جس کو واضح کیا گیا ہے مثال میں دیکھیں ایک جملہ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو سب جملے بنانے ہیں مثال این قلم کا یا ابی آپ کا قلم کہا ہے میرے والد این قلم کی یا امی آپ کا قلم کہا ہے میری ما آگے دیکھیں انہیں مذکر اور معنس کی رعایت میں آپ کو جملے بنانے ہیں مثال ایندک قلم یا محمد ایندک قلم کیا آپ کی پاس قلم ہے محمد آگے کیا آئے گا ایندک صرف کا اور کی آپ کو دیکھنا ایندک قلم یا آمین ٹھیک ہے میں نے بتا دیا آپ کو کا اور کی آپ کو اس کی ریاض کرنے مذکر اور تو آپ تب کر سکیں گے جب آپ یا حرف ندا کے بعد منادہ پر نظر رکھیں گے اگر مذکر ہے اگر مذکر ہے تو کا معنس ہے تو کی میں ایک ہی طرف سے جملے پڑھتا ہوں آگے آپ خود کریں گے وقت کی قلت کی وجہ سے ایندک یا سیدی تو ایند بیت کی یا سیدتی ہے نا آسان بلکل احادت دفتر لکی آلی کیا آپ کے پاس کافی ہے آگے آپ خود بنائیے من ایند انت یا اخی آپ کہاں سے میرے باہی یعنی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا آئے گا من ایند انت ایند ابوک یا خالد آپ کہاں سے ہے اے خالد تو کیا آئے گا ایند ابوکی آپ کے والد کہاں سے ہے تو ایند ابوکی ایند یا خدیجہ آپ سمجھ گئے خود بنا سکتے ہیں اانت مریضن یا خالی تو اانت مریضتن یا خالدی کیا آپ بیمار ہیں میرے مامو جان تو آگے دیکھیں آپ خود اینا بنت کا یا امی آپ کی بیٹی کا ہے میرے چاچا جان علاقہ اخن یا حامد کیا آپ کا کوئی بھاہی اے حامد تمہارے پاس کیا ہے میرے بھاہی السلامу علیکے یا امی السلام علیکہ یا امی السلام علیکہ یا ابی آگے کیا ہے السلام علیک یا امی السلام علیک یا امی تمری نمبر تین دیکھئے انس انسا یعنسو تانیسا انسا تانیس اس کے معنی کیا ہے مؤنس بنانا کیا بنانا انس الفائل فائل بنائیے فی کل من الجمل آتیت آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے کا مرکونسا یعنی مؤنس فائل کیا بنانا ہے دیکھئے آپ تو انس کے معنی ہے مؤنس فائل بنائیے آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے میں مثال دیئے خرج محمد من البعی محمد نکلا گھر سے خرجت آمینت من البعی آمینہ نکلی گھر سے دیکھیں خرجت محمد محمد ہے نا مذکر آپ نے آپ لائے جملہ اسی کے مطابق خرجت آمینت خرجت آمینت دیکھیں فیل مذکر تو فائل بھی مذکر فیل معنیس تو فائل بھی معنیس ایسے ہم آگے بدلتے جائیں گے کیسے زہب المدرس الی الفصل تو کہہ گا زہبت المدرست الی الفصل ٹھیک ہے زہب عبی الی المستشفى زہبت امی الی المستشفى بالکل عسان جملہ ہے نا جلست طالب فی الفصل جلست طالبت فی الفصل خرجت اخی من البیت خرجت اختی من البیت تعمل مایلی آپ کو کئی مرتبہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی اسم یا کوئی فیل فیل یاد رکھے آپ ساکن ہو کیا ہو اس کو آگے ملانا ہو تو اس کی نیچے زیر دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس کے لئے اصول یہ ہے تو یہاں اسی کی مشک ہے جلست طالبت اصل میں تھا جلست کیا تھا آگے ملانے کیلئے آپ کو پڑھنا ہوگا جلست طالبت جلست طالبت تمری نمبر پانچ دیکھیں یہی قائدہ یہاں بھی اقرع تھا کیا تھا ساکن تھا نا اب اس کو آگے ملانا ہے تو فائل مرکب توصیفی ہو کر مفہول بھی کہتے ہیں من الفتا کون ہے وہ نوجوان اللذی خرج من بیتک جو نکلا آپ کے گھر سے الان ابھی یعنی وہ نوجوان کون ہے جو آپ کے گھر سے ابھی نکلا آپ جواب دیتے ہیں ہوا ابن امی وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے انہیں چاچہ ذات بھائی ہے من الفتا تلتی کون ہے وہ نوجوان لڑکی اللتی خرجت جو نکلی مم بیتک آپ کے گھر سے الان اس وقت یا محمد اے محمد وہ کہہ رہا ہی بنت خالتی ہی بنت خالتی ہاں لمن المفتاح اللذی علی المکتب کس کی ہے وہ چابی جو میز پر ہے ہوا للمدرس کس کی ہے استاز کی ہے لمن الساعت اللتی علی السریر کس کی ہے وہ گھڑی جو چار پائی پر ہے کس پر چار Water یہ ہے لزو جو اختی وہ میری بہن کے شوہر کی ہے میرے بہن کے شوہر تو آپ کو بطایا ترکیب کر کے بورٹ پر بھی اس کی ترکیب کیسے ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے لزو جو اختی میری بہن کے شوہر کی گھڑی ہے چار پائی گھڑی نہیں چار پائی گھڑی بھی ہو سکتی ہے نا ہاں گھڑی تو ہے لڑکی آگے دیکھیں اکمل الجملالاتیتا بی وز ان اسمن موصول مناسب اللذی اللتی فی الفراد پر جمعہ دیکھیں پیٹے پورا کیجئے آنے والے جملوں کو لیکن رکھنا کیا ہے اس میں موصول اس میں موصول آکھ ہے نا اس میں موصول آکھ میں سے صرف دو کی مشک ہے اللذی اللتی اس میں موصول کل آکھ ہے نا ان میں سے صرف دو کی مشک تمری نمبر چھے میں دی گئی ہے تو آپ کو رکھنا ہے کھالی جگہوں میں اللذی یا اللتی کو لیکن کیسے رکھنا ہے مذکر اور مؤنس کا خیار رکھتے ہوئے مذکر اور مؤنس کا خیار رکھتے ہوئے دیکھیں اللتی اور اللذی کو رکھنا ہے نا الكتاب اللذی علالمکتب للمدرس تو کتاب مذکر ہے تو اللذی آئے گا وہ کتاب جو میز پر ہے استاز کی ہے القلم اللذی فی حقیبتی مقصورن وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے مقصورن ٹوٹا ہوا ہے السیارت اللتی وہ کار خرجت من المستشفہ جو نکلی ہسپتال سے ابھی لطبیب الجدید نئے ڈاکٹر کی اچھی تابیر الکلب اللذی فی الحدیقت مریض وہ کتہ جو باگ میں ہے بیمار ہے الفتل لذی خرج من المسجد الان ابن المؤزن وہ نوجوان جو مسجد سے ابھی نکلا مؤزن کا بیٹا ہے مؤزن کا بیٹا ہے تل کل بکت تل لتی آپ سمجھ رہے ہوں گے نا مذکر محمد تو وہ بطف جو درخت کے نیچے ہیں کسان کی بیٹی کا کسان کی البیت الجدید دل لذی وہ نیا گھر فی زالی کشاری جو اس سڑک پر ہے لل وزیر کس کے لئے اردو میں ترجمہ فی کا نہیں ہوگا انہیں فی کے مانے میں ہم ترجمہ کریں سڑک پر ہے علا ترجمہ علا کا ترجمہ یہاں پر ہوگا جو اس سڑک پر ہے لل وزیر وزیر کا ہے ادرس اللذی باد حاضر درس سحل جدہ وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے نا بہت آسان بہت من الفتحت اللتی کون ہے وہ لڑکی جلست امام المدرستی جو استانی کے سامنے بیٹھی ہے استانی کے ہی طالبت من مالیزیا وہ طالبہ ہے جو ملیشیا کی رہنے والی کہاں کی اطلک الحقیبت اللتی تحت المکتب لکا یا خالد کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہیں آپ کا ہے اے خالد آپ کا ہے کہتا ہے لا نہیں ہی لصدیقی محمد وہ میرے دوست محمد کا ہے وہ میرے دوست سبق مکمل ہو گیا یہاں سے آپ کی لئے نئے الفاظ بتا رہے ہیں نئے اس سبق کے آپ کی لئے تو ہی لئے نئے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے الامو کسو کہتے ہیں اخل اب انہیں باپ کا بھائی کون ہوتا چاچا آگے دیکھئے الامت اخت الابی باپ کی بہن پوفی ہے نا الخالو اخل امی اخل امی کون ہے یہ ماں کا بھائی ہے نا الخالت اخت الامی اخت ال اخل امی اخت الامی تو ماں کی بہن کھالا ہوتی ہے نا ماں کی بہن سیدی سیدتی مذکر کے لئے سیدی اور محنس کے لئے مستشفل ولادتی زچہ کھانا ہے نا جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا اس کے دارے بھی مستشفل ولادتی ٹھیک ہے ملتی ملتی